کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی ایڈیوں پر پھیر دیے جائیں گے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں حیران کر کے بہکا دیا ہو جبکہ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آجاؤ ہمارے پاس کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے اور ہم حکم دیئے گئے ہیں کہ رب العالمین کے لئے فرما بردار بن جائیں یہ مثال صورت اللہ نام میں بیان ہوئی ہے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ کفار سے کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کیا گیا ہے اور اگر میں نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو مجھے غیر اللہ کی عبادت کیلئے بلاتے ہیں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اس کے بعد اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح انداز میں توحید کے دلائل پیش کیے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی گنجیاں ہیں وہ خوشکی اور سمندر میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے کوئی پتہ بھی جو گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے دن اور رات کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے وہی بندوں کو فوت کرتا ہے نگہبان فرشتے بھیج کر روحیں قبض کرتا ہے وہی بندوں کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے تکلیف میں پکارتے ہیں کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس مشکل سے اور ہر مسئیبت سے پھر تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا رکھا ہے ان سب باتوں کے بعد یہ مثال بیان کی گئی مفسر صدی کہتے ہیں کہ مشرقین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے راستے کی پیروی کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں یعنی انہوں نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھیرنے کی کوشش کی ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل اندعو من دون اللہ مالا ينفعنا وَلَا يَدُرُنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا بَعْدَ اِزْحَدَانَ اللَّهُ اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوارے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ اس بات میں ایک تعقیدی حکم پائی جاتا ہے ایک تنبیح پائی جاتی ہے قل کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارنے والوں اور گمراہی میں پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے اَنَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ دیں اور جس دین پر تم ہو یعنی شرک کے دین پر جس میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں چاہے وہ بتھوں آستانے ہوں درخت اور پتھر ہوں روحانی مخلوق ہوں فرشتے ہوں انسان ہوں شیطان ہوں کوئی بھی یعنی اللہ کے سوا وہ سارے معبود جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب اس پہ شامل ہو جاتے ہیں یعنی کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے چاہے وہ کوئی بھی ہو کیونکہ وہ سب اس بات میں برابن ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع ہے نہ نقصان اور وہ اس سے بہت دور ہے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے یا کسی کو کچھ دے سکے تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ دیں جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رب ہے ہمیں سب کچھ دیتا ہے اور پھر ان کی طرح متوجہ ہو جائیں مالائی انفعونا کہ اگر ہمیں کسی فائدے کی ضرورت ہو اور ہم ان کو پکاریں کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائیں تو وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہو کوئی مسئیبت آئی ہو اور ہم چاہے کہ وہ ہماری تکلیف دور کر دیں ہم سے نقصان دور کر دیں تو وہ یہ بھی نہیں کر سکتے مالائی انفعونا لئے مدد حاصل کی جائے یا اس کو وسیلہ بنایا جائے تو نفع جائے دوسرے لفظوں میں خیر کا نام ہے اور اس کی زد جو ہے وہ در ہے یعنی درن یا درن جیسے سورة الفرقان میں آتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ درن وَلَا نَفْعَا تو نفع اور در آمنے سامنے آتا ہے اور در جو ہے ضاد را را سے ہے درر بھی اس سے ہے اس کا معنی ہے بدحالی خواہ اس کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہو جیسے علم اور فضل کی کمی خواہ بدن سے ہو جیسے کوئی بیماری ہے یا کسی عزو کا ناکس ہونا ہے یا مال و جاہمیں کمی ہو ان سب چیزوں میں کمی نقصان کہلاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ زمین میں نہ آسمان میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اگر وقتی طور پر کوئی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ازن سے اللہ کے ارادے سے اللہ کا ازن نہ ہو اللہ کی دیوی توفیق نہ ہو وہ کبھی نفع نہیں دے سکتا اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو نقصان دینا چاہتا ہے وہ جتنی بھی چالیں چالیں جب تک اللہ کا ازن نہ ہو تو وہ نہیں دے سکتا ہمارے بنیادی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے فائدے اور نقصان نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے کوئی بناوٹی معبود نقصان نہیں دے سکتے اگر وہ نقصان دے سکتے ہوتے تو پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے یعنی شرک چھوڑ کر اور کفر چھوڑ کر اور جنہوں نے ان معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا اور ان کا انکار کیا تھا لا الہہ کہہ دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی الہہ ہی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ کی سوا کوئی کسی کے نقصان کا مالک نہیں سورة الزمر میں بھی آتا ہے کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا تم نے سمجھا اس بات کو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے یا مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اس معاملے میں صرف اور صرف اللہ سبحانو تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سپا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ ترے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں کوئی پھیر نہیں سکتا اسی طرح ہم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ ظلم ہے شرکی قسم ہے کتنی واضح بات ہے اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو نہ کسی قبر والے کو نہ کسی بزرگ کو نہ کسی ولی کو نہ کسی جن کو نہ کسی پرچتے کو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ خالی ہاتھ ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں شرک کے معنی میں بھی آتا ہے سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے چونکہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے تو عبادت صرف محبود حقیقی کا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے لہٰذا اگر ہم عبادت کی نوعیت کا کوئی بھی کام غیر اللہ کے لئے کرتے ہیں تو وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے وَنُرَدُّ عَلَى آقَابِنَا بَعْدَ اِزْحَدَانَ اللَّهُ وَنُرَدُّ اور ہم پیر دیے جائیں گے رد رد یا رد عَلَى آقَابِنَا اپنی ایڈیوں پر عقب کہتے ہیں پاؤں کے پچھلے حصے کو ایڈی کو جس کی جمع آقاب ہے حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے اور رَجَعَالَا قِبَئِی کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں واپس لنا اپنے ایڈیوں پر پلٹ جانا اور مراد ہے یہاں خالی ہاتھ واپس لوٹنا یعنی جیسے آئے تھے وہیسے ہی واپس گئے کچھ لے کر نہیں گئے کچھ ہاتھ نہیں آیا عربی میں یہ محاورہ ہے کہ جس آدمی کی ضرورت پوری نہ کی جائے اس کو خالی موڑ دیا جائے اور وہ اپنی حاجت کے پورا ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے قَدْ رُدَّ عَلَى آقِبَئِی کہ وہ اپنی ایڈیوں پر پھیر دیا گیا ہے یعنی یہاں لٹرل معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے سیدھا چل کے آرہا تھا پر اس کو پیچھے ایڈیوں کے بل واپس لوٹایا گیا مطلب یہ وَنُرَدُّ عَلَى آقَابِنَا اور ہم تو خیر سے خالی ہو جائیں گے مفہوم جائیں بادِ زہدان اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہدایت آپ جانتے ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اور دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ہدایت ارشاد اور توفیق تو مطلب یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف پلٹ جائیں گمراہی میں پڑ جائیں رشد کو چھوڑ کر گمراہی کا سفر اختیار کر لیں نعمتوں بھری جنت کا سفر چھوڑ کر ان راستوں پر چل نکلیں جو عذابِ علیم تک جاتے ہیں جانم تک جاتے ہیں تو جس شخص کو ہدایت کی سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی اس حال پر راضی نہیں ہوتا جس کو عبادت کا لطف آ جائے وہ کبھی عبادت چھوڑنا نہیں چاہتا نماز جس کی آنکھوں کی تھنڈک بن جائے وہ کبھی نماز کو کسی قیمت کسی حال پر چھوڑنا نہیں چاہتا قرآن پڑھنے سے جس کو محبت ہو جائے وہ کسی بھی مصروفیت اور کسی بھی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ نہیں سکتا جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے پہچان ہو جائے پھر وہ غیر اللہ کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتا یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہمیں اپنا رستہ اپنی منزل نظر آ گئی اب تم ہمیں واپس پلٹانا چاہتے ہو کہ دور جاہلیت میں جس گمراہی میں ہم پڑے ہوئے تھے اسی میں واپس لوٹ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے کفر کی طرف پلٹنا شرک کی طرف پلٹنا گناہوں کی طرف پلٹنا ظلم اور زیادتی کی طرف پلٹنا اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو صحیح راستہ دکھا دیا یہ بہت ہی ناغوار ہوتا ہے انس رضی اللہ انہوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس شخص میں تین خسلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس سویٹنس پا لے گا جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہو اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے گویا اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے یعنی جب ایمان کی حلاوت دل میں آ جاتی تو پھر انسان کو کفر کی طرف پلٹنا کسی قیمت پر گوانا نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اس کی مثال تو یوں ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے استہوت ہو استہوت ہو کا مددہ ہا واؤ یا ہے ہوا اگر یہ سمجھے آئے اسمہوں کے وزن پر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا یعنی ہوا کا مطلب ہے انسان کا اپنی خواہشات کی طرف جھک جانا اور جو شخص اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے پھر وہ اپنے مقام سے گر کے مصیبتوں میں جا پڑتا ہے آخر کار ہاویہ میں جا گرتا ہے ہوا جو ہے ہاویہ میں لے جاتی یعنی ہوا پستی کی طرف اترنے کے لیے بھی آتا ہے اور ہوا یہوا ہو اگر ایک ہے نا ہوا یہوی سمیہ یسمہ ہوا یہوا اور دوسرا ہے یہوی یہوی یعنی گرنے والے کمانوں میں اور ہوا جو ہے جو فضاء کے در ہوا ہے اوپر جانے کے لیے آسمان و زمین کی فضاء کو بھی کہتے ہیں تو استہوا کا مطلب ہے اکل کو لے اڑنا اور پھسلا دینا یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جس شخص کو شیطان اچک لیں جس شخص کو شیطان دیوانہ بینا دیں کیونکہ عربوں کے ہاں یہ ایک قول استہوت شیعتین کا مانا لیا جاتا تھا کہ شیطان نے اس پر جادو کر دیا اس کو دیوانہ کر دیا جنات تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہوا میں اڑنے والے ایک ہوتے ہیں زمین پہ رہنے والے اور ایک ہوتے ہیں جو ساپ اور کتے اور ان چیزوں کی شکل میں بدلنے والے تو سوالی کہتے ہیں ان جنوں کو جو جنوں کے جادوگر ہوتے ہیں اور ان کا کام یہی ہوتا ہے یعنی انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے جنوں کی بھی انسانوں میں سے بھی جادوگر ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی تو شیعتین سے مراد یہاں وہ شیطان ہیں جو لوگوں کی اکل پر قبضہ کرتے ہیں یا ان کو دیوانہ بناتے ہیں یعنی جنوں نے اس کو دیوانہ کر دیا اس کی اکل ماری گئی یعنی جب جن چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرے وہ شخص ان کی مرضی کے مطابق چلے تو وہ جب اس کو پنٹرول میں لے لیتے ہیں پزیس کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو پاگل کر دیتے ہیں اور وہ حیران پریشان کرتا ہے وہ اپنی اکل سے کام نہیں لے سکتا حیران کا لفظ جانا ہارا یحیر اسے ہے کسی کام سے بہکنا اور متردد ہونا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ سورات وہ شیعاتین ہیں کہ جو اس طرح پزیس کرتے ہیں کہ انسان کی اکل ماری جاتی ہے اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کدھر جانے ادھر جانے ادھر جانے کیا کرنا ہے وہ ڈیسین پاور اس کی چلی جاتی ہے فیصلہ نہیں کر پاتا اکل ماری جاتی ہے مطلب کیا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم توحید کا راستہ ایمان کا راستہ چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سہرہ میں سے گزر رہا تھا اور شیطانوں کے نرغے میں آ گیا جیسے بیابانوں ویرانوں میں جنگلوں میں دور پار درختوں جاڑیوں میں عموم شیعتین بسیرہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو شیطانوں نے اس ایک پہ حملہ کر دیا اور اس کو پاگل کر دیا اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے کافلے سے الگ کر کے جدا کر کے بھٹکا کے لے جائیں اور جس کے اوپر وہ حملہ ہوا ہے وہ حیران پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں کیونکہ شیطان بھی اس کو بہکار ہے اور ادھر اس کے ساتھی بھی اس کو کھینچ رہے ہیں تو متردد شخص کون ہوتا ہے جو نہ ادھر جا سکے نہ ادھر جا سکے اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس نے کرنا کیا اس کے کچھ ساتھی ہیں وہی جو جا رہے تھے سہرہ میں اس کے ساتھ مل کے سفر کر رہے تھے وہ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ تم ہماری طرف آجو ہمارے ساتھ رہو یعنی اعتنا ہمارے پاس آؤ اور شیاطین اسے ہلاکت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ دونوں کے درمیان حیران سرگردان ہے تو مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رستہ اختیار کیا ہدایت کے بعد تم گمراہی میں پڑے تو تمہاری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہوگی جو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر نکلا سفر پہ اور پھر بیچ میں اس پر شیطانوں نے حملہ کر دیا اور وہ اپنا اصل مقصد سفر کا بھول گیا اور شیطانوں نے اس کو بہکا دیا وہ حیران سرگردان ہے جبکہ اس کے دوسرے ساتھی جو اس کے ساتھی مسلمان ہوئے تھے جو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ بدستور اپنے رستے پہ چلتے رہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی بھٹک کے کہیں اور جا رہا ہے ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو بھٹکتے دیکھ کر انہوں نے اس کو بھی بلانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس آجاؤ ہم سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں لیکن اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پہ پہچاننے کے بعد پھر مشرق شیطان جو لیڈرز ہیں ان کے یا جو بہکانے والے لوگ ہیں ان کے بہکاوے میں آ کر اپنی منزل کھو دے اور سیدھا رستہ کھو دے ایک اور معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو شخص ایمان میں آنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے آج اگر آپ دیکھیں ہماری کچھ ہوت کا حال یہی ہے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے بچپن سے نماز روزہ ہر چیز سیکھی جب بڑے ہوئے سکول کالیج انسٹی گئے کچھ اور ساتھی مل گئے کچھ شیطان مل گئے انہوں نے ان کے خیالات پر حملہ کیا ان کی سوچ پر حملہ کیا اور ان کو اصل دین سے بہکا دیا اب جو پچھلے ساتھی ہیں ہدایت والے مسلمان گھرانا ہے خود ماں باپ ہیں رشتدار ہیں پرانے دوست ہیں وہ اپنے اس ساتھی کو واپس لانے کی کوشش میں ہیں کہ تم یہ رستہ نہیں چھوڑو ہمارے ہی رستے پہ آؤ لیکن کچھ شیطان اس کو اس طرح بہکائے ہوئے ہیں کہ اب وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک طرح ماں باپ بلاتے ہیں دین کی طرف اور دوسری طرف وہ دوست بلاتے ہیں شیطان جو دین سے دور بہکاتے ہیں اب اس کا حال بیچ میں کیا ہے جو بھٹک گیا ہے گمراہی میں پڑ گیا ہے اس کا حال کیا ہے کہ حیران کنفیوزڈ پریشان چین میں نہیں یہ نہیں کہ اگر اس نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے یا ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا ہے تو اس کو سیٹسفیکشن ہو گئی ہے یہ اتمنانِ قلب نصیب ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا یا وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ بہت اچھا ہے نہیں اس کی کنڈیشن حیران کی کنڈیشن ہے نظر نہیں آرہی اس کو اپنا فیوچر سمجھ نہیں آرہا کہ اب اس کو کدھر جانا ہے تو ہر سوسائٹی کے اندر ہر معاشرے کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ مخلص ساتھی ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرح بلاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے دائی ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اور اس کے بعد احسان کے درجے میں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہمیشہ ہر دور میں اور اس کے ساتھ ہی کچھ ابو جہل اور ابو لاہب بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت سے روکتے ہیں اور پھر ان کے کچھ چیلے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو بہکا کے دم لیتے ہیں تو جو ہدایت کے بعد گمراہی میں پڑ جائے پھر اس کی مثال یہی ہے جس کو یہاں واضح کیا گیا ہے کیونکہ عربوں کے ہاں یہ چیزیں بہت عام تھی یعنی جنات کے ساتھ انٹریکشن اور جنات کی وجہ سے ان کی زندگیوں پر جو اثرات ہوتے تھے جیسے وہ سود کی مثال میں آتا ہے نا کہ شیطان نے اسے مس کر کے دیوانہ کر دیا ہو تو یہ مس سے شیطان جو ہے شیطان کا مس کرنا یا پزیس کرنا یہ کانسپٹ دور جہلیت میں بھی تھا اور وہ عربوں کے ہاں خوب تھا بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کے سامنے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی آپ کو آپ کے عزیزوں پیاروں کو اس بات کی دعوت دیں کہ دین کا راستہ چھوڑ دو اللہ کا راستہ چھوڑ دو اسلام کا راستہ چھوڑ دو وہ پھر ایسے ہی شیطان ہے اور وہ ایسے ہی بہکانے والے ہیں اور وہ کسی منزل تک نہیں پہنچانے والے ہیں اور لا کے بیچ ایسے سہرہ کے چھوڑیں گے کہ حیران کہ وہ حیران پریشان ہوں گے کہ اب جائیں کہاں تو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کو اللہ تعالی مجنون کے عقل کے چلے جانے کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اور بیابان راستے میں بھٹکنے سے مراد کیا ہے یعنی کفر اختیار کرنے کی وجہ سے جو حیرانی پریشانی ہے کیونکہ اس کے کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہے اس کے لئے کوئی دلیل شرک کے لئے اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں کمراہی کے کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے اس لئے یہاں پر وہ جو حیرانی پریشانی کی کیفیت ہے وہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ نے انکار کر دیا جب یہ انکار کرنے والوں نے دیکھا کہ دن پہ دن آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جو لوگوں کو دین کے رستے سے رکے یا سددون آن سبیل اللہ اور یہ اس دور میں اسلام کی طاقت کے بڑھنے سے ہر دور میں لوگ خائف رہے ہیں تو جو شخص بھی کوئی مسلمان ہو جاتا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں انڈویجولز کے پیچھے بھی اس کو بہکاتے کسی کو مال و دولت کی لالش دیتے کسی کو شادی کی دیتے کسی کے اوپر کوئی گانے والی مسلط کر دیتے وہ اس کو بہکاتی اس وقت کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جاؤ آؤ یہ گانہ سنو اور نظر بن حارس نے وہ قصے کہانیاں پھیلا دیئے تھے یعنی ہر طرح کے طریقے اختیار کیے انہوں نے کہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائے یو ریدون لیت فی انور اللہ بی اپاہی یعنی شیطان کا کام کیا ہے لوگوں کو ہدایت سے پھیرنا اور اس کے لئے وہ ٹولز استعمال کرتا ہے انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی تو ان ٹولز کا جو شکار ہو جاتے ہیں اور ہدایت سے پھر جاتے ہیں پھر وہ اسی طرح کے کنفیوز لوگ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھایا مسرد احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ ایک صراط مستقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں یعنی راستہ ہے اور دونوں طرف بالز ہیں ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں اور راستے کے مرکزی دروازے پر سنٹرل دور پر ایک دائی کھڑا ہے کہہ رہا ہے لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو اس دروازے سے اندر چلو یعنی جو پاتھ ہے اس کے بیچ میں ایک دروازہ ہے یعنی جیسے یہ رستہ ہے نا یہاں دروازہ لگا ہوا ہے اور اس دیوار کے یہاں بھی کچھ سائٹ پر دروازے کھل رہے ہیں تو اب وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے اس سنٹرل دور پر وہ کہتا ہے کہ ادھر چلو یہ سیدھا رستہ ہے رائٹ لیپٹ نہیں جانا جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے یعنی ہے ابھی سیدھے رستے پر ادھر یا ادھر ہونا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری بربادی ہو اسے مت کھولنا اگر تم نے اسے کھول دیا یہ جو وال پر دروازے ہیں سنٹرل دور کی بجائے وال کے دروازے کھول دیئے تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے پھر آپ نے فرمایا سرات سے مراد اسلام ہے دیواروں سے مراد حدود اللہ ہیں کھولے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور راستے کے مرکزی دروازے پر جدائی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور راستے کے این بیچ میں جدائی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک وائز ہے تو شیعتین جو ہیں یہ اسلام کے راستے پر بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گیا پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے کیا تو اسلام کو بھول کرتا ہے اپنے آبا و عداد کے دین کو چھوڑتا ہے لیکن ابن آدم اس کی بات نہیں سنتا نافرمانی کرتا اور اسلام کو بھول کر لیتا ہے یعنی the very first moment جب انسان اسلام میں داخل ہی ہونا چاہتا ہے شیطان اس سو بھی بہکاتا ہے اسے خوف دلاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور مسلمان نہیں ہونے دیتا ہے پھر وہ سارے barriers کرت کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے حجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اسے کہتا ہے اب تو حجرت کرتا ہے اپنے زمین و آسمان یعنی اپنے علاقے کو چھوڑنے لگا ہے بے شک مہاجرم مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندی ہو لیکن اس کی نافرمانی کرتا ہے اور حجرت کر جاتا ہے پھر وہ اس کے جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے جا رہا ہے یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشکت میں پڑھنا ہے اگر تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا پھر وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عزوجلہ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو راستے میں قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے یعنی وہ اگر حجرت جہاد میں مارا بھی گیا تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے یعنی کتنی بھی رکابٹیں آئیں اس راستے کو نہیں چھوڑنا کیونکہ شیطان تو انسان کو اسلام کے علاوہ دیگر راستوں کی طرف دعوت دیتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے ایک لکیر کھینچی فرمایا یہ ایک راستہ ہے پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی پھر فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے کہ ان راستوں پہ چلنے کی دعوت دے رہا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بٹک جاؤ گی تو ایک ہے اسلام چھوڑ دینا اور ایک ہے اسلام چھوڑنا نہیں لیکن اطاعت چھوڑ دینا اور یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے یعنی جب انسان اطاعت کے کام چھوڑتا ہے تو اس کے ایمان میں نقص ہوتا ہے اس کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے مثلا گناہ کیا توبہ نہیں کی نیچے آگیا انسان توحید میں شرک اصغر کی چائے میں لاوٹ کر دریاء کاری کی اس کو کوئی امانت سونپی گی اس میں خیانت کر دی ایک نیک کام اس کے استطاعت میں ہے مگر وہ اس کو کر کے نہ دے جسے نماز روزہ وغیرہ اللہ کے دین کو اپنے لئے سامانے تجارت بنا لے ایسے کاموں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے جو اس نے کیے ہی نہیں تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں یہ دراصل ایمان میں نقص کرنے والی ہے اور جس ایمان میں نقص شامل ہو جائے انکمپلیٹ ہو بیکار سا ہو ڈیلا ڈالا سا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تو ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بلایت نصیب ہوتی ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْ نُور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُمُ التَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ الَّذُّلُمَاتِ اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيَا خَالِدُ دو طرح کے لوگ ہو گئے اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے نور کی طرف لاتا ہے اور جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے دوست شیطان ہے وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ آگ والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دنیا میں ہمیشہ یہ دو طرح کے لوگ رہے ہیں کچھ لوگ اللہ کو اپنا ولی اور مددگار سمجھتے ہیں ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر چیز میں وہ دیکھتے ہیں کہ رب کا حکم کیا ہے اسی پر تبقل کرتے ہیں اسی پر بروسہ کرتے ہیں غصہ ہو محبت ہو جذبات ہو کام ہو عبادات ہر چیز میں ان کا رخ رب کی طرف رہتا ہے اور دوسری طرف کے لوگ جو غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کو تخریب کاری کی طرف لے جاتا ہے دسٹرکشن کی طرف سازشوں کی طرف چلاکیوں کی طرف اشارتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ تو فوراں وہ منفی باتیں سوچنے لگتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم چیٹ کریں کس طرح اس کو بھٹکائیں کس طرح اس کو یوز کریں تو ایسے میں انسان کے پاس ایک واضح کرائیٹیریہ ہونا چاہیے کہ اس نے کرنا کیا ہے اگر کوئی بھی خواہشات کے راستے سے آنے والی چیز آپ کو حق سے پسلانے لگے تو کیا کریں قُلْ اِنَّهُدَ اللَّهِ هُوَ الْحُدَا کہ بے شک اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے یعنی اس کے سوا کوئی ہدایت کا راستہ نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دیا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ الَدِّينِ كُلِّ تو ہدایت وہ ہے جس کی طرف اللہ بلاتا ہے اور گمراہی وہ ہے جس کی طرف شیاطین بلاتے ہیں مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے یا عبادی قُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَسْتَهْدُونِ اَهْدِكُمْ حدیثِ قدسی ہے نہ دے تو پھر انسان ہدایت پا نہیں سکتا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ابہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لئے سر تسلیم خم کر دیں یعنی گمراہی کی طرف بلانے والوں سے زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں بس ان کو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے یعنی جب کوئی آپ کو اللہ کی کسی بھی طرح کی نافرمانی کے لئے قائل مائل کرنے کی کوشش کرے اور آپ کو سو دلیلیں دے اپنی لوجک پیش کرے تو آپ اسے کہیں کہ سوری میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا حکم تو اس کے برعکس یہ ہے دیکھیں ہم سوسائیٹی سے کتنے مروب ہو جاتے ہیں کتنے متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں کے دباؤں میں آکے پیر پریشر میں آکے ہم اپنے اصول ذابطے قائدے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بول جاتے جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کہ اس معاملے میں میرے رب کا حکم کیا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حادی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے مجھے وہ اختیار کرنا ہے اور رب العالمین کے سامنے ہی سر تسلیم خم کرنا ہے تب ہی گمراہی سے بچا جا سکتا ہے ورنہ تو شیاطین ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں جو بھٹکانے کی کوشش میں رہتے ہیں تو یہ مثال دراصل ان لوگوں کی ہے جو عبان لانے کے بعد توحید پہ آنے کے بعد پھر کفر یا شرک کی طرف لوٹیں یا اطاعت کے رستے پر آنے کے بعد ہدایت پا جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹیں اور پھر وہ ایسے دوستوں ساتھیوں کے نرغے میں آ جائیں جو اس کو ایسے جکڑیں کہ ہدایت کا راستہ اس کے لئے گم ہو جائے تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے اور اس میں جو لفظ استہوت ہو شیاطین ہے یہ بہت قابل غور بات ہے کہ شیاطین ہمیشہ خواہشات کے راستے سے انسان کو بٹکاتے ہیں یعنی وہ شیاطین نے اسے کیسے بٹکا لیا اس کو کیسے سبز باغ دکھائے ایسی لالج دلائی جس سے اس کو یہ امید لگی کہ میری جو خواہشات میری اندر دبیوں پوری نہیں ہو رہی وہ اس رستے پر چل کے پوری ہو جائیں گے تو حلال چھوڑی کہ اس نے حرام کا رستہ اختیار کر لیا اور پھر یہ ہے کہ فیل ارد استہوت ہو شیاطین فیل ارد یعنی پوری زمین پر شیطان پھیلے ہوئے اور یہ کام کر رہے ہیں انسانی اور جننی دونوں طرح کے جو انسانوں کو بٹکانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور پھر انسان جب حیران ہوتا ہے گمراہی میں ہوتا ہے تو قلق کا شکار ہوتا ہے نفسیاتی طور پر ڈسٹراب ہوتا ہے کیونکہ کبر کے اندر شرک کے اندر گمراہی کے اندر گناہوں کے اندر کوئی سکون نہیں وہ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں وہ انسان کو بے چین رکھتے ہیں ہدایت کی طرف آنے کے بعد جو انسان کو اتمنان قلم نصیب ہوتا ہے اگر اس پر انسان قائم رہے تو موت کے وقت بھی یا ایت ہن نفس المطمئنہ ہوتا ہے لیکن اگر انسان اس رسلے کو چھوڑتا ہے تو پھر اس سے بچ نہیں سکتا دوسری مثال اللہ کے لئے یکسو ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوا اسے کسی دور دراز کی جگہ میں گرا دے گی یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان کے بعد بیان کی گئی ہے جس میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لئے وہ اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور تمہارے لئے مویشی جانور حلال کر دئیے گئے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں پس بوتوں کی گندگی سے بچو یعنی یہ آئیت جو ہونفا پیچھے سے کنیکٹڈ ہے یعنی یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم یکسو ہو للہی اللہ کی خاطر ایک طرف ہونے والے کسی کو اس کے ساتھ غیر مشرقی نبی شریک نہ ٹہرانے والے یعنی اللہ تعالی نے شرک سے دور ہو جانے کے بعد حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے شرک کیا ہے گندگی پجتہ نبو رجسہ من اللہ حسان اور نجاست سے مانوی نجاست مراد ہے جو کہ شرک ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو اپنی توحید کا حکم دیا یعنی شرک چھوڑ دو اور توحید کی طرف آؤ عبادت میں اخلاص اختیار کرو اور اس طرح کی مثال کیوں دی گئی تاکہ شرک کی گندگی سے نفرت دلائی جائے اور اس عمل سے ڈرائی جائے اور خالص توحید کو اپنایا جائے تو یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں حنفہ حنیف کی جمع ہے حنفہ کہتے ہیں گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا یعنی پہلے وہ ہدایت پر نہیں تھا پھر ہدایت پر آگئے اور استقامت آگئی اس میں اور اس کا اپوزٹ ہے جنفہ وہ ہے استقامت چھوڑ کے گمراہی کی طرف مائل ہونا تو جو شخص باطل کو چھوڑ کر استقامت پر آ جائے تو وہ حنیفن کہلاتا ہے تو حنیف وہ ہوتا ہے جو عبادت میں اخلاص اختیار کرے شرک سے پرہیز ہو یعنی ہر ایک سے موڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی تھا یعنی حنفہ کہہ کر دراصل دعوت دی جا رہی ہے کہ تم حقیقی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر خائم ہو جاؤ اور شرک سے پرہیز کرو کیونکہ ان کے بارے میں آتا سورة النحل میں بلکل یہ انداز ہے کہ حنیف تھے مشرقین میں سے نہ تھے تو مشرقین جو تھے وہ اصل میں خود کو حنیف سمجھتے تھے اور وہ شرک کی حالت میں حج کرتے یعنی شرک بھی کرتے تھے لیکن حج بھی کرتے تھے بیٹی بہن ماں کی حرمت کے قائل بھی تھے اور ان کا نام حنفہ رکھا جاتا تھا لیکن پھر یہ آیت نازل ہو گئی حنفہ للہ ہی تو ٹھیک ہے لیکن غیرہ مشرقین ابھی بھی ہے یعنی اللہ کے لئے حج کر کے اللہ کے فرما بردار بن کر موہد بن کر شرک کی نفی کر کے تم حنیف بنو وَمَئِيَ شْرِقْ بِاللَّهِ فَقَأَنَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا حال تو یہ گویا وہ آسمان سے گر پڑا بلند مقام سے نیچے آ گیا کیونکہ آپ دیکھئے اللہ نے یہ ساری چیزیں جو نا انسان کی مدد اور خدمت کے لئے پیدا کی جہاں پتھر ہو لکڑی ہو درخت ہو پانی ہو آگ ہو یہ کس کے لئے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِلْ أَرْدِ جَمْئِہِ اب جب انسان جو افضل مخلوقات ہے وَلَقَدْ كَرْمْنَا بَنِي آدم جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ ان کے آگے سر جھکا رہا ہے ان سے مدد مانگ رہا ہے تو اس نے کیا کیا اپنے افضل مقام سے نیچے گر گیا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا تھا جو کہ باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں افضل ہیں تو اگر فرشتے آدم کے آگے جھک جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آدم کو اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا اور اولاد آدم کو بھی صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اگر اولاد آدم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتی ہے تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑی بلند مقام سے نیچے آگری پڑ اور شرک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا اور شرک اصغر جو ہے یہ ریاہ اور نفاق کا نام ہے جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کر دیتے ہیں تو ایسے شخص کا حال کہ خر رہ خر رہ خریر کہتے ہیں کسی چیز کا آواز کے تاتھ نیچے گرنا جیسے وہاں تھا جب سلمان علیہ السلام کی لاتھی گری تھی تو اس وقت جنوں کو پتا چلا تو وہ جو ہی یعنی اصا گرا تو جنوں کو معلوم ہوا گویا ایسے یہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑے ہو خریر پانی وغیرہ کی آواز کو بھی کہتے ہیں جو اوپر سے گر رہا ہو جیسے فالز گرتی ہے وہ آواز بھی خریر ہوتی ہے خر رو سجدہ کا لفظ بھی آتا ہے سجدوں میں گر پڑے تو بمیشرک بللہ ہی تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کیسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو یعنی یہ تنا بڑا جرم ہے اتنی بڑی حصیبت آگئی اس پر اب ایسے ہی جیسے کوئی پلین کریش ہو جائے اور لوگ اس میں سے نیچے گر پڑے تو پھر کیا ہوگا اچھا پرندے اس کو تیزی سے اچھک لیں گرتی چیز کو پرندے درمیان سے اچھک لیں یا ہوا کسی دور جگہ ان کو اڑا کے پھینک دیں جیسے منافقین کے قصے میں آتا ہے اور تیر پرندے کے لیے آتا ہے تائر ہر پر والا جانور جو فضا میں حرکت کرتا ہے اور یہ تائر کی جمع ہے تائر وَلَا تَائِرِنْ يَطِیرُ بِجَنَاحَيْشِ اَوْ تَحْوِي بِهِرِّهُ فِي مَقَانِنْ سَحِيقِ یا ہوا اس کو دور کی جگہ پہ کہیں پھیک کے آ جائے وڑا کے کہیں اور گرا دے اور تہوی یہاں بھی وہی آیا جو پچھلی آیت میں اس تحوت ہو سے آیا تھا اور سحیق کا لحظہ ہے یعنی یہ دو طریقے سے آتا ہے دَوْرَوَ يَدْرِبُ سَحَقَ يَسْحِقُ وَرْقَرَمَ يَقْرُمُ سَحُقَ يَسْحُقُ بھی آتا ہے تو اس کا اصل معنی تا ہے کسی جیس کو ریزہ ریزہ کرنا زیادہ تر دوا پیسنے پر اس کا استعمال ہوتا ہے اسحقہ اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ و فلان کو تباہ کر دے فَسُحْقَ لِيَسْحَابِ السَّعِيرُ بھی آتا ہے قرآن میں دوری ہے دوزخیوں کے لئے اور یہاں پر کیا فرمایا اَوْ تَحْوِ بِهِ الرِّحُ فِي مَكَانٍ سَحِقُ کہ ہوا اس کو کسی دور کی جگہ پہ جا کے ڈال دیں تو یہاں بنیادی طور پر شرک کی گمراہی میں پڑھنے والوں کی مثال ہے جنہی جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھرائے اور اسی حال پہ مر جائے گویا وہ تو آسمان سے زمین پہ آگرا اس کو شکاری پرندوں نے تیزی سے اُچک لیا اس کے آزا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے یا پھر ہوا نے اس کو اڑایا اور دور دراز جا کے پھینک دیا کہ جہاں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں مراد کیا ہے شرک کا انجام تباہی ہدایت سے نکل کر گمراہی میں پڑھنے کا انجام تباہی ہے اور پھر یہ دونوں جگہ پر آپ دیکھیں ایسی تباہی کہ جس کے بعد کوئی نجات نہیں ہوا نے کہی ہو دور دراز جا کے گرا دیا کسی کو ملتا ہی نہیں ختم قصہ ختم پرندوں نے راستے میں اُچک لیا ختم قصہ بچا ہی کچھ نہیں اس کا یعنی جو آسمان سے گرتا ہے اور اس کے جسم کے آزا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو گوش اور پرندے ان آزا کو کھا جاتے ہیں گد کھا جاتے ہیں تو پھر ایسا انسان جو ہے اس کے ریمنٹس جو ہیں وہ بھی نہیں ملتے تو بلندی سے مراد ایمان کی بلندی بھی ہے انسانیت کی بلندی بھی ہے جس کو آسمان سے تشبیح دی گئی اور گرنے سے مراد گمراہی کے کھڑے میں گرنا شرک میں گرنا پرندوں کا اُچکنا کیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے وہ خواہشات جو اس کی سوچوں کو بکھیر دیتی ہیں اور کوئی خواہش عدد لے جاتی ہے کوئی اُدھر کوئی اُدھر تو وہ خواہشات کا بندہ گم ہو جاتا ہے ختم ہی ہو جاتا ہے خواہشات کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اور آنڈھی سے مراد کیا ہے یعنی وہ شیطان جو اس کو گمراہی کی وادی میں لے جاتا ہے تو ایمان اور توحید پر قائم رہنے والا بلند جگہ پہ ہوتا ہے بلند مقام پر ہوتا ہے اور شرک میں پڑھنے والا اس مقام سے گر جاتا ہے اور جب کوئی گرتا ہے تو پھر اس کا تو کچھ بچتا ہی نہیں آپ اس کو پلین کے کریش ہونے سے سمجھنے کی کوشش کریں عمومن تو لوگ اسی پر سے گرتے ہیں یعنی وہ گرتے بھی ہیں جس باڈیز بھی جل جاتی ہیں بچتا کچھ نہیں پھر تو جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنی ہی بڑی چوٹ اس کو لگتی ہے اور اتنی ہی اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس کا دین دنیا تباہ ہو کے رہ جاتا ہے یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ڈھراتا ہے اس آیت میں اس کی تصویر کشیر ایسے شخص کے ساتھ کی گئی ہے جو آسمان سے گر رہا ہوں اور اس کا گرنا خاص طرح کا گرنا ہے اچھا گرنے والے کو یہ نہیں پتا چل تو کلہ بازیاں کھاتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے کہ سر میرا نیچے لگے گا یا پاؤں لگیں گی جو بھی لگے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ لڑکتے پڑکتے وہ نیچے آ پڑتا ہے اور کھڑاک کی آواز دھماکے کے ساتھ آ گرتا ہے اس لئے خررہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ساکتہ نہیں ہوا نزالہ نہیں ہوا اور پھر یہ کہ یہ اس کی حالت جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو انتہائی قبی ہو جاتی ہے انتہائی عبرتناک ہو جاتی ہے تو جو شخص ایمان کا کڑا مضبوطی سے تھام لے وہ کڑا کبھی نہیں ٹوٹتا اور جو ڈاواز ڈول ہو اور لوگ اس کو بھٹکا کے لے جائیں شرک کی طرح بلالیں تو پھر ایسے شخص کی نجات کا کوئی سامان نہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِلُوْرْوَةِ الْوُسْقَالًا فِسَامَ لَحَاجْوَاتَا ہے اور دوسری طرح شرک کرنے والوں کی مثال کیا ہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْأَنْقَبُوتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْقَبُوتِ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ پھر مکھی سے جو تشبیح دی گئی تو اس مثال میں کفر کی دو اقسام کا ذکر ہے بیسی کریں ایک ایسے کافر کی طرف اشارہ ہے جسے پرندے اچک لیں یعنی جب پرندے کسی کو نوچتے ہیں اگر آپ نے نوچنے کا کوئی منظر دیکھا ہو یعنی یہ وہ ہیں جن کے اندر تزبزب ہے حیران ہے اور دوسرے جنہیں ہوایں دور دراز پھینک دیتی ہیں وہ وہ ہیں جو اپنے کفر پر ارادے اور خوب مضبوطی سے جمع ہوئے پکتے ارادے سے جمع ہوئے تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ کچھ شرک کرنے والے ایسے ہو سکتے ہیں جن سے اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا ہدایت کی طرف آنا انتہائی مشکل ہے تو یہاں جو چیز واضح کی گئی ہے وہ ہے کہ انسان کی گمراہی کے کئی اثباب ہوتے ہیں کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو گمراہ کرتے ہیں کبھی خواہشات ہوتی ہیں جو اس کو گمراہی کے گھڑے میں پھینکتی ہیں اور حسن بسری کہتے ہیں کہ اس مثال میں مشرک کے آمال کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں باطل ہو جاتے ہیں اور اپنے آمال میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوتے یعنی شرک کے ساتھ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے کل اس کو اس کا کوئی بھی ریوارڈ ملنے والا نہیں وہ سب نہ لپائے ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے آپ سے بھی عذاب نہیں ہٹا سکتا کہاں یہ کہ وہ دوسروں سے ہٹائے تو یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرک کی موت کے وقت کی انجام کو یہاں بیان کیا گیا ہے برائے ابن عاظب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ کہتا ہے ماہ حاضر روح الخبیث یہ خبیث روح کس کی ہے وہ کہتے ہیں فلان بن فلان کی اور وہ دنیا میں اس کا لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں دروازہ کلواتے ہیں لیکن نہیں کھولا جاتا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْبَابُ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّنْ خِيَاتَ ان کے لئے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اوٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نام عمال سجین میں لکھ دو جو سب سے نچلی زمین ہے چنانچہ ان کی روح کو بری طرح پھیکا جاتا ہے یعنی آسمان کے دروازے جو نہیں کھلتے تو وہاں سے وہ روح پھیک ہی جاتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے اور مومن کے لئے سب دروازے کھلتے چلے جاتے کھلتے چلے جاتے تو ان مثالوں سے ایک طرف ہمیں گمراہی میں پڑھنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ گمراہ شخص کا انجام کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شرک کی خطرناکی کیا ہے شرک جو ہے یہ انسان کے لئے سب سے بڑی زلت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیونکہ شرک کا گناہ ماف نہیں ہوگا مشرک و جنت ارام مشرک کے سارے عمال زائیں ہیں شرک کو اللہ تعالیٰ نے نجاست کہا ہے انما المشرکون نجس شرک انسان کے امن کو ختم کر دیتا ہے دیگر ان دونوں مثالوں سے جو بات پتا چلتی ہے وہ یہ کہ ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو جو ایمان لاتا ہے اسے ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے زیادہ دے دیتا ہے کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینسلاتی ہے پھر اسی طرح جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پلٹتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو اس رستے میں سٹرگل کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے اللہ تعالیٰ ان کے لئے ہدایت کا رستہ کھول دیتا ہے لہٰذا ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے کیونکہ وہ ہدایت کے منبع اور سورس ہیں آپ نے فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں پس تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ہلاک نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ ہدایت کا ذریعہ ہے پھر یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان گمراہی کے رستوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اچھی صوبت اختیار کرنی چاہیے اس کے برعکس گمراہی میں پڑھنے کے اسباب کیا ہیں اللہ کے ساتھ کفر اور خاص طرح پر ایمان لانے کے بعد کفر جس کا ذکر صورت آل عمران میں آتا ہے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا پھر اسی طرح جو آیات کا انکار کرتے ہوں آیات سے مو موڑ جائیں نصیحت سے مو موڑ جائیں علم سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور دیگر نافرمانی کے کام